ہم نے اپنا کام کر دیا اب عدالت جانے اور وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں نواز شریف نے قوم سے خطاب پارلیمنٹ اور عدالت میں جھوٹ بولا ٹرمپ کے فارم اور وکیل بدلنے سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا میرا کام کرپشن کی نشان نہیں تھا ثبوت فراہم کرنا سیاسی جماعت کا نہیں اداروں کا کام ہے جہانگیر ترین کہتے ہیں نیلسن اور نیسکول کامپنیوں کی اصل مالکن مریم نواز ہے منروہ کامپنی کی ای میل دستابع ذات سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے مزیق فونسکا اور ایف آئیے میں تمام ای میلز کے ریکارڈ میں نیلسن اور نیسکول سے حسین نواز کا تعلق ہے نہ ہی قطری شہزادے کا تمام خطوط پر مریم نواز کے دستقت بھی موجود ہیں پینامہ کے سپریم کورٹ میں ہے ججز کہہ چکے باہر بیٹھ کر عدالتیں نہ لگائی جائیں نون لی کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں وزیراعظم کا نام پینامہ میں ہے نہ کسی پٹیشن میں عمران خان دباؤ میں لانے کے لیے جھوٹا پروپاگنڈا کر رہے ہیں دانیال عزیز بولے تحریک انصاف والے جب عدالت جاتے ہیں اور خس ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں پانامہ کیس حکومت کے لیے دردے سر بن گیا وزیراعظم اور ان کے بچوں نے وقلہ تبدیل کر لیے سمات کل ہوگی جائداتیں دو ہزار چھے سے پہلے شریف فاندان کے نام تھی تحریک انصاف نے نئے ثبوت سپریم کورٹ میں جمع کرا دیے جریشتر مارشاللہ کی بات پر جعوید حاشمی اتنار سا کیوں خاموش رہے اگر اس صیفہ دیتے وقت یہ باتیں کرتے تو تاریخ میں نام ہوتا خوشید شاہ کہتے ہیں امید کرتا ہوں سپریم کورٹ پانامہ پر وہ فیصلہ کرے گی جو ملک کے مفاد میں ہوگا حکومت نے ہمیشہ جمہوریت کی فیٹ میں چھرہ گھوٹا گجروالہ کے چار نوجوانوں کو ترکی میں کس نے اغبا کیا نائنٹی ٹو نیوز کی کوششوں کے بعد حکومت ایکشن میں آگئی دو ایجنٹس کی رفتار ایجنٹس کی اغباکاروں سے گفتگو کی تفصیلات بھی مل گئی ٹیم کی مغوی نوجوانوں کے اہل خانہ سے ملاقات تاون کی یقین دہانی ترکی میں اغبا اور تشدد کا نشانہ بننے والے پاکستانیوں میں خیبر پختونخواہ کے دو نوجوان بھی شامل مغوی سید فضل امین کا تعلق پشاور سے ہے مغوی کے اہل خانہ شدید پریشانی سے دو چار مغوی نوچس بیکار پنجاب کے سرکاری اسپتالوں کی بہی حال دیزار جنہ اسپتال کے چھنڈے پش پر زہرہ کی موت کے بعد ایک اور مریض کو بغیر علاج ڈسچارج کر دیا عبدالرحمن امرجنسی سے باہر نکلتے ہی گر پڑا میو اسپتال میں ایک ایک بیٹ پر کئی مریض دوسری جانب زہرہ کی موت کی ابتتائی تحقیقات مکمل اسلام آباد میں گھریل ملازمہ پر تشدد کیس میں والدین نے ہتھیار ڈال دیئے بچی کے والدین نے جج سے راضی نامہ کر لیا بغیر کسی دباؤ کے راضی نامہ کیا والدین کا بیان حلفی عدالت میں جمع ایڈیشنل سیشن جج کا دس سالہ طیعبہ کو والدین کے حوالے کرنے کا حکم سندھے پیکس کمیٹی جلاس کے فیصلوں پر عمل درامت شروع کراچی میں لینڈ اور ڈرگ مافیا کے خلاف فیصلہ کونیکشن کی تیاری کر لی گئی چھے ازلا میں چائنہ کٹنگ اور لینڈ مافیا کا ریکارڈ طلب کراچی میں سٹریٹ کرائم پر کابو نہیں پایا جا سکا تالہ توڑ گروپ نے بھی کارروائیاں تیز کر دی کوڑی گارڈن کے علاقے میں نقض زنی کی بارداتیں ملزم چار دکانوں کے تالے توڑ کر لاکھوں روپے نقضی لے اڑے موسم نے لیا گڑائی خوشت زردی کی ہوئی چھٹی ملک کے مختلف علاقوں میں باران رحمت مجھائے چہرے کھل اٹھے مری میں سیزن کی پہلی پرفباری سیاہوں کی خوب موچ مستی ساواد، کاغان اور شانگلہ کی پہاڑیوں نے بھی سفید شادر اڑنی اوپنرز کی امدہ بیچنگ کی بدولت سیدنی ٹیس کے پہلا دن آسٹریلیا کے نام پاکستانی بولرز نے صرف تین وکٹوں کے ایواز تین سو پیسٹ رنز دے دیئے بولنر ایک سو تینہ رنز بنا کر آؤٹ ہوئے میٹرن شاہ ایک سو سرسٹ رنز پنا راوٹ محمد آمیر نے چارہانہ بالنگ کی مگر لگت سے محروم رہے اور امریکی ریاست کلیفورنیا میں گلابوں کی سالانہ پرے مختلف ریاستوں کی ترجمانی کرتے چالیس سے زائد رنگا رنگ پورس شامل فنکاروں کی شاندار پرفارمنس میں شاہدین کے دل جیت لیے موسیقی